اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو ہمارا ٹاپک ہے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے والے کنٹریکٹ ملازمین کے بارے میں جو ملازمین کنٹریکٹ پر کام کرتے ہیں کیا ان کی نوکری کو کوئی تحفظ حاصل ہے یا نہیں ہے اگر کسی وہ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو کیا ان کا اگر کمپنی ختم ہو جائے یا کمپنی کا مالک تبدیل ہو جائے تو اس کے بارے میں ان کو کنٹریکٹ ملازمین کا کیا ہوگا کیا وہ اپنی نوکری جاری رکھیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ پروجیکٹ پوسٹیں کونسی ہوتی ہیں کنٹریکٹ ایمپلائیمنٹ کیا ہے اور یہ سارے کی ساری تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ پروجیکٹ ایمپلائیمنٹ ایک جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پروجیکٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی جو پی ایس ڈی پی جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس کے جو فنز ہوتے ہیں اس کے تاست کچھ پوسٹیں کریئیٹ ہوتی ہیں جب جس طرح دیامر بھاشہ ڈائم ہے اس طرح بن رہا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے یا ہیڈل پاور کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے تربیلہ کے اوپر اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یا میٹرو کا پروجیکٹس ہیں یا اورنج ٹرین کے پروجیکٹس ہیں یا کوئی اسی طرح کی جو روڈز وغیرہ بننے ہوئے موٹر ویز ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کہلاتے ہیں پروجیکٹ یا سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ جو ہوتے ہیں یہ اس کو اپروول ہوتی ہے پی ایس ڈی پی میں اس کی جو اپروول کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ پوسٹیں بھی جو ریکوزٹ لوگ ہوتے ہیں جو ریکیرڈ ہوتے ہیں سپیسفیک لوگ ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں بھی کریئٹ کی جاتی ہیں اب ہم اس کے تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے ایمپلائیمنٹ ایز میڈ آنڈی اگینس سنکشن پروجیکٹ پوسٹ جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی جو ایمپلائیمنٹ ہوتے ہیں جو لوگ برتی کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف سنکشن پوسٹوں کا اگیسٹ کیے جاتے ہیں کوئی ایکسٹرا برتی نہیں ہو سکتی جب بھی پروجیکٹ کے اوپر جو ایمپلائیمنٹ ہوتی ہے جب اس کے اوپر ان کی کورڈل فارمیلٹیز بھی پوری کرنی ہوتے ہیں یعنی اس کی اوپر ایمپلائیمنٹ ہوگی ٹیسٹ ہوگا انٹرویو ہوگا یہ ساری کی ساری کنڈیشن بھی فلفل ہونی چاہیے اگر ایک ایمپلائیمنٹ ہے تو اس کے اندر پروجیکٹ چل رہا ہے تو اس کے جو بھی ملازم پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے ان کا جو نامن کلیچر پوسٹ کا ہوگا وہ بھی جو دوسرے ملازم کام کر رہے ہیں ان کے سیم ہوگا یعنی اگر اسسٹنٹ ہے تو اسسٹنٹ ہوگا اگر سیکشن افسر ہے تو وہاں پہ بھی سیکشن افسر ہوگا اسی طرح ڈی ایس ہے تو ڈی ایس ہوگا جو بھی کراس پینکس جو اس کا نامن کلیچر ہوگا وہ تمام ایرگنیزیشن کے یا پروجیکٹ ایمپلائیز کے سیم ہوں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ کے اوپر ایمپلائی کرتے ہیں اس کے پرمننٹ نہیں ہوتے ان کا کنٹریکٹ ہوتا ہے کنٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے سلٹن پیریڈ کے لیے اس کے لیے سپیسیف ٹارمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہوگا اور جو سلٹن پیریڈ یعنی کسی دو سال کے لیے ہوتا ہے میکسیمم اور ایکسٹنڈیبل ہوتا ہے باز وقت ایک سال بھی ہو سکتا ہے جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا کنٹریکٹ کے اوپر ہوگا کوئی پرمننٹ ایمپلائیمنٹ نہیں ہوگی یہ جو پروجیکٹ کے اوپر کنٹریکٹ کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے پی پیکج ہوتا ہے سپیشل پی پیکج ہے اس کے اطاعت کام کرتے ہیں حال ہی میں اس پی پیکج کو گورنمنٹ پاکستان نے کچھ ریوائز بھی کیا ہے اس کے جو گریڈز وہاں پر ایمپ سکیل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اطاعت جو ہے وہ پروجیکٹ کے جو ایمپلائیز ہوتے ہیں ان کو ترخواہ اس سپیشل پر سکیل جتنے بھی ہیں جو پی پیکج ہے اس کے اطاعت ان کو دی جاتی ہے کنٹریکٹ ایمپلائیمنٹ پروجیکٹ ایمپلائیمنٹ کے ہم نے پار لیا کنٹریکٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں جو بھی کنٹریکٹ کا ملازم ہوتا ہے وہ کسی جگہ اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کسی اور پوسٹ کے اوپر نہیں ہو سکتے سب سے بڑی بار یہ ہے کہ جو بھی کنٹریکٹ کا بندہ ہے وہ ٹرمز اور کنڈیشن کے طاعت ہوتا ہے اس کو پھر دوسری جگہ اس کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی وہ جس پوسٹ کے اگینس کام کر رہا ہے تیل کمپلیشن آف اس کنٹریکٹ وہ کام کرتا رہے گا جو کنٹریکٹ کا پیرڈ ہوتا ہے وہ جہاں پہ جسٹیفیکیشن ہو کیسے بندے کو کنٹریکٹ کے اوپر رکھا جانا چاہیے اور اس کی کم سے کم اس کو دو سال سے منیموم رکھا جاستے تھے انیشلی انسٹینڈر ٹرمز کنڈیٹا انکلوڈنگ ٹرمینیشن کلاس آف وان منس نوٹس آر آف وان منس پے ان لیو دیار آف یہ بھی اس کے اندر یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے جب بندہ کنٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے تو اس کو یہ بھی کنڈیشن اس میں ہوتی ہے ٹرمینیشن کی کہ آپ کو ایک مہینے کے نوٹس یا ایک مہینے کی تنخواہ کے بعد آپ کی ملازمت کو فارق کیا جا سکتا ہے یعنی کنٹریکٹ پہ جو کام کرتا ہے یا تو اسے پہلے ایک مہینے کا نوٹس دیا جاتا ہے یا اسے ایک مہینے کی بیسک سیلری دی جاتی ہے اور اس کا کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے ایکسٹینشن میں بھی میڈ ٹو ایئرز بیسز اس کو جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ میکسیمم ٹو ایئرز بیسز کے اوپر مزید دو دو سال اس کی ایکسٹینشن کی جاتی ہے یہ تھا ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو کنٹریکٹ ایمپلائز کی اب ہم پڑھ رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کا وہ فیصلہ جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ پروجیکٹ پر کام کرنے والے کنٹریکٹ ملازمین کو نکال کر ان کی جگہ دوسرے ملازمین کو برتی نہیں کیا جا سکتا چاہے پروجیکٹ پر کام کرنے والی کمپنی یا مالک تدیل ہی کیوں نہ ہو جائے یہ ٹو تھوزن سیونٹین کا یہ فیصلہ ہے جس کا نمبر ہے ٹو تھوزن سیونٹین پی ایل سی 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 ایس سیون وان ٹو یہ سپریم کورٹ پاکستان کا ایک لینڈ مارک فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم ہے وہ کنٹریکٹ کے اوپر ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اس سنکشن پوست کے اگرینس کنٹریکٹ ملازمین کو رکھا گیا تھا اب وہ کمپنی بھاگ گئی ہے یا دوسری جگہ ایسے ہو گئی ہے بینکرابٹ ہو گئی ہے یا اس کے بلیک لسٹ ہو گئی ہے یا اس کو ٹرمز این کنڈیشن کو فلفل نہ کر کے اس نے کوئی اپنا جو کنٹریکٹ تھا اس کی جو ٹرمز این کنڈیشن ہے اس کو ختم کیا ویلیٹ کیا یا کوئی اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو کمپنی کام چھوڑ کے چلی گئی ہے اس جو کنٹریکٹ کے اوپر جو پروجیکٹ پر کام کر رہتے ملازمین اب ان کا کیا بنے گا سپریم کورٹہ پاکستان نے ان لوگوں کو تحفظ دیا ہے کہ جو ملازمین کنٹریکٹ پر پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں ان کی ملازمت کو کچھ نہیں ہوگا وہ جب تک ان کا کنٹریکٹ ہے وہ وہاں تک ان کا کنٹریکٹ پر وہ کمپلیٹ کریں گے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپنی ختم ہو گئی کمپنی تبدیل ہو گئی یا کمپنی کا مالک تبدیل ہو گیا اس سے کسی چیز کا لینا دینا نہیں ہے کمپنی رہے نہ رہے مالک تبدیل ہو یا نہ ہو پروجیکٹ پر اوپر کام کرنا والے جو کنٹریکٹوال ملازمین ہوتے ہیں ان کی ملازمت سیکیور رہے گی وہ کہیں نہیں فارغ ہوں گے نہ ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے یہ تھا ہمارا ٹاپیک انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ